رضی احمد صاحب بھی ہیں رضی احمد صاحب آپ کو بڑا انبہو ہے آپ اپنے انبہو کے آدھار پر کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جنتہ کا رجحان ایک ایسے سنجدت کی طرف ہے جس کو اس نے منہ بھائی بنے ہوئے دیکھا ہے جو جنتہ یہ جانتی ہے کہ وہ بہت ہت کے کام کرتا ہے بہت بھلے کام کرتا ہے کیا اس آدھار پر معافی کی مانگ کرنا یہ اس کو آپ کیا کہیں گے دیکھئے ہم دیموکریسی میں رہ رہے ہیں اور یہ ہماری دیموکریسی ہے پلویل سماج کی دیموکریسی ہے جو اپنے ہاتھ میں ترڈ ورڈ میں بہت ہی اہم مقام رکھتی ہے ابھی انکر سنگھ صاحب نے جن مدوں کو سوال پر اپنی بات رکھی ہے وہ بالکل صحیح درشتی کون ان کا ہے کیونکہ دیموکریسی کے اندر جو چار ہمارے استمد ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ چو سٹھ برسوں کے اندر ہر استمد کے اوپر سوال یا نشتان خرار ہتا چلا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ ہماری سپریم باڈی ہے اور ایک جوڈیشیری ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جن آستہ ہے عام لوگوں کی کچھ آستہ بچی ہوئی ہے ورنہ ریلیسٹریچر کا رول بگڑ چکا ہے یا سوالیوں اور نشان کے اوپر ہمارا جو فورٹ اسٹیٹ ہے وہ اب بھی کوششن مار اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں کوششن اٹھ رہے ہیں اس میں جوڈیشیری کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے ہائیسٹ باڈی ہے اس نے ایک ججمنٹ دیا ہے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے لوگ اجام سٹوئنٹ ہوں اور نہ میں نے یہ ججمنٹ پڑا ہے لیکن ایک کومن مین کے ایسے سے دیموکریسی کے اندر کوئی آئیکن ہو جانا جرم سے بری نہیں ہو سکتا ہے جرم انہوں نے کیا ہے اور یہ ضرور علیہ بات ہے کہ بیس سال تک اس چیز کو کیوں کیسا گیا چلی اس پر بھی میں آوں گا اس پر بھی میں آوں گا رسی صاحب اس پر بھی ہم آئیں گے حلال نکوی صاحب بھی ہمارے ساتھ کانگریس سے حلال نکوی صاحب ویسے تو میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے آپ سے یہی کیا سنجو بابا کو معاف کر دیا جانا چاہیے آپ کے مطابق جی ہاں ہماری سمجھ سے ان کو بلکل معاف کر دیا جانا چاہیے اور ان کے کیس کو دیکھیں کئی ایک اپنے اپنے انگلز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کا جس کے میں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی کانسٹیوشن میں پروویجن کیا گیا ہے تو وہ کانسٹیوشن میں پروویجن اسی لئے کیا گیا ہے کہ جو اس طرح کی کیسز ہو جس کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ جس کو سزا دیئے گئی ہے اس کا ریفارمیشن ہو چکا ہے یا اس کا ریفارمیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو جو ہے ایک مرسی اپیل کی طرح سے کیا جا سکتا ہے دوسرا اس میں انہوں نے اس جیل کی پرطانہ کو نہ جھیلا اور انہوں نے اپنی غلطی کے وہ تو ہر پل ایسے ہی نکل کرتے ہیں جیل نہیں پڑے گی پرطانہ وہ کساب میں بھی جھیلا چاہتا کہیں جاری گی کیونکہ آئیکن ہے اس وجہ سے ان کو کیا چھو دیا جائے حمدال صاحب آپ وقیل ہیں کم سے کم آپ وکیل کی لیگوز میں بان کریں گے تو اس وجہ سے امید یہ ہے کہ آپ وکیل بھی رہے ہیں تو وکالت واری کیونکہ آئیکن ہے اس وجہ سے ان کو کیا چھو دیا جائے حمدال صاحب آپ وقیل ہیں کم سے کم آپ وکیل کی لیگوز میں بات کریں گے تو اس وجہ سے امید یہ ہے کہ آپ وکیل بھی رہے ہیں تو وکالت واری لیگوز میں بات کریں جی نہیں نہیں میں پوچھ لیتا ہوں حمدال صاحب حمدال صاحب ایسے میں نے آپ کا انٹرکشن ایک کانگریس کے نیتہ کے طور پر دیا لیکن آپ اپنے وچار کس طور پر رکھ رہے کانگریس کے نیتہ کے طور پر یا ایک وقیل کے طور پر نہیں دیکھیں ہم یہاں کے پر ایک کومن مین کی طرح سے زیادہ آتے کیونکہ اس کے لئے کانگریس سے کوئی مطلب نہیں نہیں کانگریس یا کسی پولٹیکل پارٹی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے آج کی تاریخ میں سنجدت صاحب وہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے بہت لوگوں کے تین تین بچے ہیں پالنے کے لئے کبھی اتنا درد آپ کو اٹھا تھا جتنا درد سرجے بابا کے لئے اٹھ رہا ہے اتنا درد بہت لوگ تین تین بچے پال رہے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں 35 سال سے ہیلن مشرا کا کیس نہیں ہو رہا ہے اور اس کے بھی لوگ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سلاکھوں کے پیچھے جانا اور ان بچوں کو پالنا یہ سب ایشوز بھی ایموشن میں آنا چاہیے اگر دیل سب رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کیا سنجد بابا نہیں نہیں ہلال صاحب مجھے پتا ہے آپ کی یہ رائے کیوں بن رہی ہے یہ آپ کے ایسے وچار سنگ صاحب ابھی آنے والے چھ راجیوں کے چناؤ ہیں اس کے بعد لوگ سبا کا چناؤ ہے سنجد بابا کچھ تو کام آئے گا ہلال صاحب منیج جی ٹھیک کرے گیا ایک تو بیس میں بہت ہے تو اس وجہ سے آپ کی آواز بہت صاف آئی نہیں کیا اچھا منیش عوستی نے یہ کہا کہ آگے آگے تمام راجیوں میں چناؤ ہیں اس کے علاوہ لوگ سبا کا بھی چناؤ ہے اور ایسے میں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی ایسی وچار دھارہ کیوں ہیں سنجد بابا کے لیے سنجد بابا کسی تو کام آئیں گے ہی آپ کے نہیں 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 دیکھیں جہاں تک سجدت صاحب کا سوال اٹھتا ہے تو ان کے پتا جی جو ہے وہ کانگیس میں تھے ہی تھے ان کی بہن جو ہے وہ ابھی بھی کانگیس میں ہیں تو اس وجہ سے اس کو یہ کہہ دینا کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیا وجہ ہے تو پھر تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے نا یہ سنجدت صاحب الگ ہو گئے اور ان کی دہن الگ ہو گئی یہ سارے سب کا الگ ہے اور سنجدت صاحب نے ابھی جو ہے سمجھ آدھی پاٹی کے ساتھ نہیں آپ کی یہ چنتہ اس لیے بھی سمجھ میں آتے ہیں علاوہ صاحب کیونکہ گھر کا معاملہ ہے سنجد بابا کے پتا جی پتا جی کانگریس میں تھے بہن کانگریس میں تو پھر تو یہ گھر کا معاملہ ہو گئے آپ کے ہم نے پہلی کہا وہ خود جائے سمجھ آدھی پاٹی پہ رہے جب یہ بتائی ہے آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ سنجد بابا سدھر گئے یہ سارٹیفیکٹ دینے والے آپ کوتے کون ہیں